پاک بھارت میچ پاکستانی کھلاریوں کے خلاف نارے بازی آئے روز الزامات پاکستانی صحافیوں کو ویزوں کا نہ دینا شائقی نے کرکٹ کو ویزے بلکل ہی نہ دینا پی سی بی نے بھی ایکشن لے لیا اور نہ صرف کھلاریوں کی ہمیت میں بولا بلکہ صحافی اور شائقی نے کرکٹ کی ہمیت میں آئی سی سی کو شکایت بھی لگا دی پہلے بات کرتے ہیں پاک بھارت میچ کے دوران ہونے والے غیر مناسب واقعات جس میں کراوڈ نے پاکستانی کھلاریوں کے خلاف نارے بازی کی چودہ اکتوبر کو آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں بھارت کی کارکتگی پاکستان پر غالب رہی اور بھارت بہ آسانی گرین شرٹس کو ساتھ وکتوں سے شکست دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن احمد آباد سٹیڈیم میں موجود شائقین کا نامناسب رویہ سوشل میڈیا پر تنقید کی ضد میں آ گیا میٹ کے دوران سٹیڈیم میں جہاں لاکھوں کے مجمع میں پاکستانی فینز نظر نہ آئے وہی پر دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم بھارتی ٹی شٹ کی وجہ سے نیلا نیلا نظر آتا رہا انہی شائقین بھارتی کرکٹ کا پاکستانی کھلاریوں سے نامناسب رویہ بھی دیکھا گیا میٹ میں ٹاس کے بعد بھارت کے شائقین پاکستانی کپتان باورازم کو تنگ کرتے ہوئے نظر آئے جس سے نہ صرف پاکستانی کپتان کو پریشر آئیز کرنے کی کوشش کی گئی جو کئی حد تک ان کو کامیابی بھی ملی تو کہیں رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد ان کے پویلین لڑتے وقت شائقین نے ہندو پرستانہ نعرے لگائے اور نامناسب لفظوں کا استعمال کیا جس کی ویڈیوز بھی وائرال ہوئے جس میں رزوان کے جاتے ہوئے جے شریرام جیسے مذہبی نعرے سنے جا سکتے ہیں دوسری جانب حسن علی کو ٹرول بھی کی جاتا رہا کئی ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرال ہیں جس میں خواتین پولیس اہلکار شائقین نے کرکٹ کو مارتی نظر آئیں انہی شائقین نے کرکٹ کی وجہ سے مکی آرثر نے بھی پوسٹ میچ کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ کوئی بی سی جائی کا ایونٹ لگ رہا تھا آئی سی سی کا نہیں جس پر آئی سی سی نے بھی ایکشن لیا لیکن اب ہوتا کیا ہے یہ تو بات کی بات ہے لیکن جو نظر آیا مکی آرثر نے کہہ ضرور دیا تھا اب بات کہتے ہیں پاکستانی شائقینے کرکٹ اور صحافیوں کی ٹورنمنٹ کو شروع ہوئے تیرہ دن ہو گئے چند پاکستانی صحافیوں کو ویزے ملے وہ بھی تیرہ اکتوبر کو جا کر بکیا صحافیوں کو ابھی تک کوئی کال یا رابطہ نہیں کیا گیا حالانکہ ان کے پاس آئی سی سی کا لیٹر بھی موجود ہے اور دوسری جانب ابھی تک شائقینے کرکٹ کو بھی ویزے نہیں دیے جا رہے اب پی سی بی نے بھی ایکشن لیا ہے اور شکیت لگا دی ہے جن میں پاکستان اور بھارت کے میچ کے دوران کراؤڈ کے غیر مناسب رویے پر آئی سی سی سے شکیت کی ہے پی سی بی نے آئی سی سی کو کہا ہے کہ میچ کے دوران قومی سکارڈ کو غیر مناسب طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا پی سی بی نے آئی سی سی سے پاکستانی صحافیوں کے بھارتی ویزوں کے تاخیر اور ان کی غیر حاضری کی پالیسی پر احتجاج بھی کیا اس کے علاوہ پی سی بی نے ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی شائقینے کرکٹ کی ویزا میں تاخیر پر بھی احتجاج ریکارڈ کروایا اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی سی نے جھٹ سے مگی آرثر کے بیان کا نوٹس تو لے لیا تھا اب اس کا نوٹس لیتا ہے یا نہیں